پاکستان میں کورونا وائرس کے پھیلاؤں کو روپنے کے لیے اگدام آپ پیس کر دیے گئے کول پار پلانٹ پر 317 چینی ورکرز کے سکریننگ ٹیسٹ دیے گئے تاہم کسی بھی چینی ورکر میں کورونا وائرس کی علامات نہیں پائی گئی دوسرے جانب کے پی کے شہر سواب میں بھی وائرس سے متاثرہ ایک مشتبہ شخص کے ٹیسٹ اسلام آباد بھجوا دیے گئے ہیں کورونا وائرس کی روک تھام اور پھیلاؤں روپنے کے لیے پاکستان نے اگدام آپ تیز کر دیے مہکبہ سہت کی جانب سے کول پاور پلانٹ پر کام کرنے والے 317 چینی ورکرز کے کورونا وائرس کے لیے سکریننگ ٹیسٹ کیے گئے سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر ازہر نکوی کا کہنا ہے کہ کسی بھی چینی ورکرز میں کورونا وائرس کی علامات نہیں پائی گئیں پاور پلانٹ پر کام کرنے والے 471 میں سے 32 افراد کی پندرہ روز قبل پاکستان واپسی ہوئی ڈاکٹر ازہر نکوی نے کہا کہ وائرس سے نمٹنے کے لیے ٹیچنگ اسپتال میں آئیسولیشن روم بنا دیا گیا ہے میڈیکل سٹاف کے لیے بھی سپیشل کٹس اور لباس منگوالیے گئے ہیں دوسری جانب خیبر پختونخواہ کے زلہ سوات میں بھی کورونا وائرس کا ایک مجتبہ مریض سامنے آیا ڈی سی سوات کا کہنا ہے کہ مریض کو زکام ہیں اور عام عدویات سے اسے آرام نہیں آ رہا سیدو گروپ آف ٹیچنگ اسپتال میں داخل متاثرہ شکت کے ٹیسٹ اسلام آباد بجوا دیے گئے ایک پیشنٹ جو تھا یہ اس کا نام محمد یاسر ہے یہ پچیس چھدیس سال کا ایک نوجوان ہے اور ڈیگرام سے اس کا تعلق ہے اور یہ بائیو ٹیک انجنئر ہے یہ کنونشنل اس کو وائرل فلو ہے جو کنونشنل میڈیسنس کو نہیں رسپانڈ کر رہا ہے ڈیسٹرک ہیلت آفیسر ڈاکٹر اکرام خان کا کہنا ہے کہ ایک مشتبہ کیس ہے اپر سوات میں چینی ترقیاتی کام کر رہے ہیں اس لیے اس کیس کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں ہماری اپر سوات میں اس وقت جتنی بھی ہماری وارٹر کی اور پاورز کی جتنی بھی ہمارے اس وقت ڈیولیپمنٹل کام ہو رہے ہیں تو اس میں ہمارے پاس گزشتہ دو تین مہینے سے چائنیز کی مومنٹ موجود تھی اس میں سے ستائیس بندے چوبیس دسمبر کو واپس چلے گئے تھے ایک ہی بندہ ادھر ابھی تک موجود ہے جو کہ اس وقت سوات میں موجود ہے اور وہ کلینر کے لیے بالکل فٹے ہیں اس میں کوئی علامہ نہیں